اس قرآن میں ہے تو اب اس میں value put کر دی volume کیونکہ دیا ہوا ہے تو volume کی جگہ پہ volume کی value آگی 550 equal 1 by 3 pi کی value 22 by 7 اور radius کی value 5 ہے تو 5 کیونکہ radius کا square ہے اس لیے 5 کی value کو دو دفعہ multiply کریں گے hide کیونکہ معلوم کرنا ہے yes it is آگیا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 اور 7 سے یہ کوئی value بھی cut نہیں ہو رہی تو اب اس میں یہ کریں گے ہم کے جو value اس طرح multiply ہو رہی ہیں وہ equal کے اس پار جا کے divide ہو جائیں گی اور جو divide ہو رہی ہیں جیسے 3 اور 7 وہ اس طرح جا کے multiply ہو جائیں گی اور اس طرف صرف height رہ جائے گا جو معلوم کرنا ہے صرف وہی value اس طرف رہ جائے گی اب 3 اور 7 اس طرح جا کے multiply ہو گیا اور 22 بھی اور 5 پھر 5 یہ تینوں value اس طرح جا کے divide ہو گی اب ان کے ہم cancellation کر لیتے ہیں اور دیکھیں 22 یہ 11 2 دا 11 5 دا 0 کا 0 اور دیکھیں 5 5 دا 25 ہوتا ہے 25 اور 50 جیسے کہ لیں 5 10 دا یہ 5 1 دا 5 2 دا 2 سے یہ 2 کٹ گیا باقی بچ گیا 7 اور 3 21 height آگی 21 تو اب اس کا جو second part ہے وہ ہے کہ اس میں total surface area half cone جو ہے وہ معلوم کرنا ہے ہم نے تو جب total surface area کا فارولہ ہوتا ہے pi r into r plus یہاں پہ l ہے r plus l ہوتا ہے جو کہ slant height ہوتی ہے لیکن اس question کے اندر انہوں نے slant height نہیں دیوئی بلکہ جو straight height ہے وہ دیوئی ہے تو پہلے ہم اس میں slant height اس کی معلوم کر رہیں گے تو slant height معلوم کرنے کا جو فارولہ ہے جو ابھی ہم نے triangle کے لئے use کیا تھا جو question number 1 میں بھی use ہوا ہے یہ تو اس میں slant height equal to ہوتا ہے radius square plus یہ height square تو 5 کا 25 اور 21 کا square ہوتا ہے 441 دونوں کو plus کیا تو یہ آگیا اب کیونکہ ہم نے اس کا صرف slant height معلوم کرنی ہے اس کا taking square root on both sides اس کا کیونکہ یہ perfect square نہیں ہے اس کا جب ہم square root کریں گے تو وہ division method سے کریں گے تو division method سے کرنے سے یہ decimal میں آئے گا تو یہ 21.587 آ رہا تھا ہم اس کو 59 کر لیتے ہیں تو یہ آگیا اس کا slant height اب formula کے اندر اس کی value put کرتے ہیں تو pi کی value 22 by 7 اور radius کی value مارے پاس 5 ہے 5 plus اس کی value جو slant height کیا بھی ہم نے معلوم کیا ہے 51.59 21.59 ان دونوں کا plus کیا تو یہ آجے گا 26.59 اب اوپرہ ساروں کو multiply کر کے 7 سے ہم divide کر لیتے ہیں تو جب اس کو multiply کیا تو یہ آگیا نیچے 7 ہے تو جب اس کو 7 سے divide کیا تو یہ آجے گا 417.84 تو یہ total surface area آجاتا ہے یہ تو بک کے پیچھے جو آپ آنسر دیکھیں گے نا وہ آنسر اور ہے وہ state height سے ہی انہوں نے نکل لہا ہوا ہے لیکن فارولے میں کیونکہ slant height ہوتی ہے کون کی اس لیے میں نے slant height کے ساتھ یہ کیا ہے اس لیے آپ کو اگر بک میں difference آئے گا 4804 something آتا ہے نا جو وہ صرف جو state height ہے اس کے ساتھ وہ کرنے سے وہ آنسر آتا ہے لیکن جب ہم slant height سے کرنا جو فارمولا ہے وہ slant height کے ساتھ یہ ہے تو اس طرح سے یہ آنسر آ گیا